بسم اللہ الرحمن الرحیم ایدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم و غیر الموجود علیہم رضوالدین آمین اخلاق کے بارے میں ہمارا یہ سلسلہ چلنا ہے تو سب سے پہلے اخلاق کے بارے میں جو پہلی و سب ہم بیان کریں گے وہ ہے رحم رحم دلی کا ہونا یہ انسان کے اخلاق میں سے شامل ہے بے رحمی گویا کہ بد اخلاقی میں شامل ہوگی سو اس بارے میں دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دو نام ہیں الرحمن الرحیم تو ان میں رحم معلوم ہوتا ہے سو اگر جو بندہ اپنے اندر رحم کی وصف لائے گا تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارشیں ہوں گے اور جو بندہ اپنے دل سے رحمت کی وصف کو نکالے گا وہ اتنا اللہ کے رحمت سے محروم ہو جائے گا اس وجہ سے ہمیں چاہئے کہ رحم کی وصف اپنے اندر لائیں کہ تاکہ حسن اخلاق میں سے جو ایک وصف ہے رحم وہ ہمارے اندر آ جائے اور ہم بھی رحم والے بن جائیں اور اچھے اخلاق والے بن جائیں تو اگر آپ اور ہم اچھے اخلاق والے بننا چاہتے ہیں تو رحم دلی کی وصف آپ اندر پیدا کریں سو اب دیکھتے ہیں کہ رحم دلی کے بارے میں ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا بخار شریف کی خریص ہے جلید ابن عبداللہ بجلی صحابی رسول سے روایت ہے فرماتے ہیں پیارے پیغمبر نے فرمایا لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا وہ اللہ پاک کے رحم سے بھی محروم ہو جاتا ہے اللہ پاک بھی اس پر رحم نہیں کرتے اب اس میں حضور نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا الناس کے الباب ہیں تو اس میں کوئی مومن کی وصف خاص نہیں مومن ہو کافر ہو نیک ہو بدکار ہو سب پر رحم کرنا چاہیے یہ بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ مومن پر رحم کیا جائے نیک بندے پر رحم کیا جائے کافر پر اور بدکار پر کیسے رحم کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں اقابل حضرات بیان فرماتے ہیں کہ کافر پر رحم یہ ہے کہ اس کے کفر پر اور فاسق کے فسق پر ہمیں رحم آنا چاہیے کہ بھائی یہ بندہ کیوں کر کافر ہوا اور یہ بندہ کیوں کر فاسق ہے اور ساتھ میں ہمیں فکر بھی کر لینے چاہیے کہ اس کو اس کے کفر سے کیسے نکالا وہ بجایا جائے اس فاسق کو اس کے فسق سے کیسے بچایا جائے اور ساتھ میں محنت بھی کر لینے چاہیے اس کو کفر اور فسق سے بچانے کے لیے اور کبھی کبھی دنیا کے اندر کچھ ظاہری تکالیف اگر ان کو پوچھتی ہیں تو ان کی ہم معاونت اور مدد بھی کریں یہ رحم دلی میں شامل ہو جائے گا پیارے پیغمبر آرہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا سبق دیا اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث ہے جو کہ ابو دعوت اور ترمیل شریف کی حدیث ہے جناب عبداللہ بن عمر صحابی رسول سے روایت ہے فرماتے ہیں پیارے پیغمبر فرمایا الراحمون یارحمهم الرحمن ارحم من فی الارض یارحمکم من فی السمہ یہ ایک پیاری حدیث ہے اس حدیث پر کچھ ہم بیان کرنا چاہیں گے یہ وہ حدیث ہے جو جب ہمارے علماء دین علماء محدثین جو حدیث سے تعلق رکھتے ہیں سب سے پہلے جس حدیث سے وہ اپنے حدیثوں کو یا حدیث کی کتابوں کو یا حدیث کے میدن کو شروع کرتے ہیں تو اس میں یہ حدیث پہلے پہلے بیان کرتے ہیں جس کو ان کی اس طرح میں مسلسل بالاولیات کا نام دیا جاتا ہے تو اسے ایک آج کل کے ماہول میں ایک پھیلہ ہوا ایک وہمہ یا ایک سوال یا ایک اعتراض جو گردش کر رہا ہے کہ بھائی مسلمان جو ہیں وہ دہشتگرد ہوتے ہیں مسلمان سخت مزاج ہوتے ہیں مسلمان کڑک ہوتے ہیں مسلمان معادلہ ظالم ہوتے ہیں ان کا جواب ہو گیا کہ جو مسلمان اپنے بچوں کو حدیث پڑھانے والے بچوں کو پہلی حدیثی رحم والی پڑھاتے ہیں تو وہ کیسے مسلمان بے رحم ظالم دہشتگرد ہوتے ہیں سو اس کا جواب اس سلسل سے آ گیا چلو آپ اس حدیث کا ترجمہ دیکھیں سو پیارے پیغمبر نے فرمایا الرحمون يرحمهم الرحمن رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے سو ارحم من فی الارض تم زمین والوں پر رحم کرو يرحمكم من فی السماء آسمان والے تم پر رحم کریں تو ہمیں جو ہے دنیا میں رہ کر اگر ہم دنیا کے لوگوں پر رحم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم کریں گے اور پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو رحم کرنے کی صفت جس میں موجود ہوتی ہے رحمان اس پر رحم کرتا ہے اور ویسے بھی جو ہم کسی پر ترس کھائیں گے تو ہم پر بھی ترس کھایا جائے گا اگر ہم کسی پر ترس نہیں کھائیں گے تو اگلہ ہم پر بھی ترس نہیں کھائے گا اس وجہ سے ہمیں معافی درگزر رحم ترس کی وصف لانی چاہئے اس کے بچت کے سالے ہیں رحم کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ہی فرمانوں سے وہ لیے ہوئے ہیں بخاری مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جناب ابی عریرہ صحابی رسول سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا وہ کسی راستے جا رہا تھا تو اس کو شدت کی پیاس لگی پانی کے تلاش میں اس کو ایک کواں ملا پھر اس کوئے میں اتر کر اس نے پانی پیا اور پھر جب نکلا تو نکلتے ہی دیکھا کہ خدتہ ہے جو زبان اس کی باہر نکلی ہوئی ہے اور زمین کی جو ترمٹی ہوتی ہے اس کو وہ چاٹ رائے کھا رہا ہے تو اس بندے نے اس کو دیکھا دیکھ کر ہی محسوس کیا کہ بھائی اس کو پیاس لگی ہے اور کہا کہ اس کو بھی ایسی پیاس لگی ہوگی شدت کی جسے مجھے پیاس لگی ہے تو اس بندے کو اس پر ترس آ گیا وہ بندہ کواں میں اترا اور اپنے موزے پانی سے بھرے اور اس کو اپنے موزے پکڑا اور پھر باہر نکلا اور کتے کو پلا لیا بندے نے کتے پر یہ رحم کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس کام کو دیکھا اللہ کو بہت اچھا لگا اللہ نے اس کی خوب قدر کی کہ پغفر لگو اللہ نے اس کو اس کی قدر کرتے ہوئے محب کر دیا تو جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے محبل میں یہ حدیث سنائی تھی یہ بات سنائی تھی یہ قصہ سنایا تو محبل میں موجود لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں وَإِنَّ لَنَا بِالْبَحَائِمِ اَجْرَةِ خُدری جانور ہوتے ہیں ان کو کوئی تکلیف پوچھی ہوئی ہوتی ہے اگر ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں کیا اس پر ثواب ہوتا ہے خُدری فرمائے نعم بلکل فِي قُلِّ ذَاتِ قَبِّدٍ فرمائے کہ ہر تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں تمہیں سواب ملے گئے چلی اس پر ایک دوسرا قصہ بھی ہے عبود آو شریف میں ایک حدیث ہے جنب عبداللہ بن جعفر سے وائد ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک بار کسی انسار صحابی کے باب میں گئے تو وہاں پر ایک اونٹ دیکھا پھر نبی کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو وہ اونٹ بچوں کی طرح رونے لگا کہ ان کے آنکھوں سے آنسوں نکل آئے تو نبی کریم علیہ السلام اس کے قریب گئے قریب جانے کے بعد عبداللہ علیہ السلام نے اس کے گلتن پر رحم کا ہاتھ پھیڑا جیسا کہ کسی جانور پر پیار سے ہاتھ پھیڑا جاتا ہے روایت میں فسد جاتا ہے عبداللہ کی اس محبت کے ہاتھ پھیڑنے سے وہ اونٹ چپ ہو گیا خاموش ہو گیا اس کا رونا بند ہو گیا عبداللہ نے جب یہ دیکھا تو پھر ساتھ میں فرمائے کہ مرقو حادل جمل اس اونٹ کا مالک کون ہے لیمن حادل جمل یہ اونٹ کس کا ہے تو اتنے بیک انساری نوجوان آیا اس نے کہا کہ لی یا رسول اللہ حضور یہ اونٹ میرا ہے حضور نے فرمایا افلا تتقلہ بی حادل بحیم دلتی ملکہ کا یاو تم اس بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے کہ اللہ نے تمہیں ان کا مالک بنا لیا ہے فَإِنُّهُ شَكَّعَ علیہِ اس نے مجھے شکایت کی ہے تیری اَنَّوْ تُجِعُهُ تو اسے بو کھا رکھتا ہے وَتُدْعِبُهُ اور تو اس کو بہت دکھ پہنچاتا ہے اس وجہ سے جانوروں کو دکھ نہ پہنچایا کرو دیکھو ان دونوں واقعوں میں ہمارے پیارے پیغمبر نے ہمارے اسلام نے کس طرح جانوروں پر بھی رحم کا کارا ہے تو انسان تو بطری کے اولا قابل رحم ہوں گے تو یہ خوبی اپنے اندر لائی جائے نمبر تیسرا واقعہ یہ بھی عبودعو شریف کی حدیث ہے اس میں ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو نبی کریم علیہ السلام کسی حاجت کے لیے یا قدائے حاجت کے لیے کچھ دور نکل گئے اتنے میں کچھ لوگوں نے ایک سرخ رنگ کا پرندہ دیکھا اس کے ساتھ اس کے دو بچے بھی تھے تو پھر کیا ہوا کہ ہم نے ان کے وہ پرندے پکڑ لیے تو اتنے میں وہ سرخ پرندہ جو ہے چھوٹا سا وہ آیا اور ہمارے سر کے اوپر منٹلا رہا تھا گھوم رہا تھا تو نبی کریم علیہ السلام آئے حدو نے اس پرندے کا دکھ پر حال دیتا تو من فجعہ اس کے بچے پکڑ کر اس پرندے کو کسی تکلیف پہنچائے اس کے بچے کو واپس کرنا دیکھو ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام نے کتنے رحم کا معاملہ فرمایا تو ہمیں بھی رحم کرنا چاہیے تو اس سے بھی چوتھا واقعہ ہے یہ صحابے کلام فرماتے ہیں یہی دیش ہے فرماتے ہیں کہ ایک بار کیا ہوا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے چونٹیوں کے کوئی بستی تھی جہاں پر چونٹیاں زیادہ رہتی ہیں ان کو چونٹی کی بستی کہا جاتا ہے چونٹی کی کوئی بستی تھی کسی وجہ سے ہم نے ان کو جلا دیا حضور جب اس بات کا علم ہوا حضور نے فرمایا من حرقہ حادی ان کو کس نے جلایا کلنا نام حضور نے فرمایا لَا يَمْبَغِي أَن يُعَذِبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ الْنَّارِ آگ سے عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے دوسروں کو یہ جائے دینے تم کیوں تم نے کیوں کر اس کے گاؤں کو جلا دیا ہے دیکھو یہاں پر بھی حبیب علیہ السلام نے رحم کا حکم فرمایا ایک پانچوہ واقعہ اس پارے میں ایک بخواد مسلم حدیث ہے کوئی عورت تھی اس عورت نے ایک بللی پکڑی بللی کو پکڑا نہ اس کو کچھ کھانے کا بندوبست کیا نہ اس بللی کو چھوڑا کہ بللی کچھ جا کر کھا لیتی اپنے آپ تو بیچاری یوں اس عورت کے قیدو بند میں تھی یوں بیچاری بوکھی بوکھی مر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے مرنے کے بعد اس عورت کو دوزر کے عذاب میں ڈالا وجہ کیا ہے اس نے اس جانور پر اس عورت نے اس جانور پر بے رحمی کا معاملہ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کی وجہ سے اس کو عذاب میں ڈالا تو ہم مؤمنوں کو چاہیے کہ ہم مؤمن مسلمان ایک دوسرے پر اور جو فاسق فاجر کافر ہیں ان پر بھی رحم کریں بلکہ جو جانور ہوتے ہیں ان پر بھی رحم اور کرم کا معاملہ کریں نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں بے رحم بندے کو بدبخت کا ہے جو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مسلمان احمد اور امام ترمیدی کی حدیث ہے جناب ابو اور اسے روایتیں فرماتے ہیں لا تنزعو رحمت اللہ من شقین اللہ تبارک و تعالیٰ بدبخت بندے ہی سے رحم کا مادہ نکال دیتے ہیں تو لہذا دیکھو جس بندے میں رحم نہیں ہوتا جس بندے میں یہ کیفت نہیں ہوتی ترس کی اور مہر کی تو اس کو بدبخت کہا گیا ہے تو گویا وہ بدبخت ہے آخر میں ایک حدیث ہے اور یہ حدیث کو جا کے ایک طرح کا سوال بھی ہے جو ہمارے جل میں پیدا ہو سکتا تھا کہ بھائی آپ جو بار بار کہنے ہیں یہ رحم 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 یہ آخر رحم اگر ہماری دلوں میں نہیں ہے تو وہ کس طرح پیدا ہو اس کا طریقہ بھی تو بتائیں تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتا کہ خود ایک طریقہ بیان فرمائے ہیں جو آپ علیہ السلام کے زبان مبارک ہیشیں سنتے ہیں یہ بھی مسلم دے احمد کی حدیث ہے جنب ابو رہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اس نے اپنے دل کے سختی کا عذر پیش کیا اپنے دل کے سختی کی شکایت کی حضور میرا دل سخت ہے میرے دل میں رحم نہیں ہے لوگوں کے لئے حضور میں کیا کروں حضور نے فرمایا فرمایا جو یتیم بچے ہیں ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرو اور جو مسکین ہیں انہیں کھانا کھلایا کرو اس طرح تمہارے اندر رحم کی وصف پیدا ہوگی رحم کی خوبی عادت پیدا ہوگی یہاں سے بزرگ حضرات جو ہیں ایک اصول نقل کرتے ہیں بیان کرتے ہیں یہ صدی سے کہ ہر وہ اچھی چیز اچھی عادت جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ اچھی عادت ہم میں آئے اور وہ ہمارے اندر نہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر وہ اچھی وصف لانے کے لئے تکلف سے کام لیا جاتا ہے کہ بندہ زوری زوری تکلف کے ساتھ اپنے اندر اس وصف کو داخل کرے جیسا کہ یہاں پر روضو نے سکھایا کہ بھائی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور یہاں پر روضو نے سکھایا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاو اس طرح تمہارے اندر رحم کی وصف پیدا ہوگی دوسرے کئی مبارک حریصے ہیں جس میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح کی چیزیں میں سکھائی ہیں کہ تمہارے اندر وہ عادت نہیں ہوتی تو وہ عادت بتکلف پیدا کرو اپنے اندر جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا تمہارے بچے جب سات سال کے ہوتے ہیں نماز کو حکم کرو حالانکہ سات سال تک وہ بچے پر نماز ابھی تک فرض ہوئی نہیں دس سال پر حضور فرماتے ہیں کہ اس کو نماز نہ پڑھنے پر مارو حالانکہ ابھی تک نماز فرض ہوتی ہے بلووت کے بعد لیکن سات سال تک بلووت تک جو نماز پڑھنے کا یا نہ پڑھنے پر جو مارنے کا کہا گیا اس وجہ سے اس کی عادت بن جائے پھر بتکلف اس کو پڑھایا جائے یہ چھ سات سال جب بندہ بچہ جو بتکلف پڑھے گا پڑھے گا پڑھے گا یہ اس کی عادت بن جائے گی جب بچہ جیسے عبالب ہو جائے گا وہ عادت عبادت میں کنورٹ ہو جائے گی اس اجنابے ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی نے بھی ایک جگہ پر بیان فرمایا فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے دعا مانگو اور دعا مانگنے میں رو رو کے دعا مانگو اور ساتھ میں فرمایا کہ اگر آپ کو رونے رونا اپنے پیدا نہیں ہو رہا آپ کو رونا نہیں آ رہا تو بتکلف اپنے چہرہ جو ہے رونے والا کر لو تاکہ اس کے ذریعے آہستہ آہستہ تمہارے اندر رونے کی اصل جو کیفیت ہے وہ جاگو ٹھیک وہ پیدا ہوئی تو اسلام نے یہ طریقہ میں سکھا دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی خوبیاں ہمارے اندر آئیں اس کے اپنانے کا اس کے ان خوبیوں کا اپنے اندر لانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کچھ روز فرمایا فر اللہ تبارک بد اخلاقی سے ہمیں بچائے اور بے رحمی سے بچائے اس کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے شقی اور بدبخت کہا ہے فر اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ کہا سنہ قبل وندور فرمائے حامل کتوفی کتاب فرمائے آمن سلم آمین و آخر دعوان الحمدللہ و بالعالمین